جب بھی کوئی انڈویجوال ریل اسٹیٹ کو انویسمنٹ کرتا ہے تو سب سے پہلا خیال اس کے ذہن میں یا پہلا تھوٹس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلا خیال ہی ہوتا ہے کیا یہ پروجیکٹ سکسیسفل ہوگا نہیں سوسرا سوال ہی ہوتا ہے کیا یہ پروجیکٹ کے جو ڈیویلپرز ہیں وہ ان کی اتنی ابیلیٹی ہے کہ اس پروجیکٹ کو ڈیلیور کر سکیں اور تیسرا کیا اپنی منافع یا پروفٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح آپ سوچ کے انویسمنٹ کرتے ہیں ہیں ریل اسٹیٹ کے لوگ جس طرح میرے جیسے لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ انویسمنٹ کریں تو اس کے بعد اگر آپ وہاں انویسمنٹ کرتے ہیں تو کیا آپ کو فائدہ اسی طرح سے ہوتا ہے یا نہیں ان تینوں باتوں کا جو تعلق ہے وہ ایک ہی انڈویجوال سے ہے ایک ہی انٹیٹی سے ہے اس کا تعلق اس کا نام ہوتا ہے ڈیویلپر ڈیویلپر وہ انٹیٹی ہوتی ہے جس بھی جے میں آپ لوگ کا پیسہ جاتا ہے جب آپ لوگ پرڈکٹ بائے کرتے ہیں فر ایزمپل سیالکورٹ موٹروے سٹی ہے اب سیالکورٹ موٹروے سٹی میں جب پرڈکٹ لانچ ہوتا ہے تو سیلسٹ افال جو سب سے پہلا رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیلز پارڈنر یا ڈیلرز کا جو پرڈکٹ اٹھاتے ہیں انویسمنٹری اٹھاتے ہیں اور ان سے ستائیٹی سے جو منجمنٹ ہوتی ہے اسے کچھ کمیشن لیتے ہیں اور اس کمیشن کی بیس پر آگے اس پرڈکٹ کو سیل کرتے ہیں جو انڈویجیلز وہ پرڈکٹ بائے کرتے ہیں ان کا پیور کنسرن جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس پرڈکٹ پر کیا آنے والے دنوں میں پروفٹ جنریٹ ہوگا یا نہیں ہوگا کیا ان کی انویسمنٹ ڈوب تو نہیں جائے گی اس طرح کے ملٹیبل سوال ان کے ذہن میں ہوتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو جیلرز کمیشن جیسے میرے سے سیلز پارٹنر جب وہ پلوٹ وہاں پر انونٹری بائے کرتے ہیں ہم تو اپنی انونٹری بیچنے کے بعد اس کو بلکل فری آف کاسٹ ہم سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں ڈیویلپر جاننے وہ کلائنٹ جاننے اس کے بعد سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے جیسے مجھے چار سال سے لوگ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں صرف اسے سمارٹٹی کی بیعصے اور میں نے سمارٹٹی میں جتنے ہی پلوٹ سیل کیا آج تک وہ ایک ہی انٹٹی کی بیس پہ کیا ہے اس طرح سیالکورٹ موٹر ویس سیٹی کی آکے میں اس طرح سوشل میڈیا پلیٹ فرم پر اگر پبلکلی اتنی اونرشپ لے رہا ہوں تو اس کا ایک ہی ریزن ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ٹیکنو انجینرنگ سروسیز اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں دوسرا برینڈ ہے جس کی پاکستان میں بہت زیادہ دلیورنس ہے آنے والے دنوں میں کہ میں سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گا اور تیکنو انجینرنگ سروسیز اور ماز ڈیویلپر کے حوالے سے اور سارا اس پرڈکٹ اس ڈیویلپر کے حوالے سے تمام چیزیں ایکسپلین کر دوں گا فور دا ٹائم بیئنگ اس ویڈیو کو جو مقصد آپ لوگوں کو یہ چیز ایکسپلین کرنا ہے کہ سیالکورٹ موٹر ویس سیٹی میں آپ کو پلوٹ لینا چاہیے یا نہیں کیا آپ کی انویسمنٹ سکسیسفل ہوگی یا نہیں اور آیا آپ کا جو ڈیویلپر ہے وہ آپ کی پیمنٹ لے کے بھاگ تو نہیں جائے گا غائب تو نہیں ہو جائے گا اور کیا یہ زمین پہ ڈیلیور ہوتا نظر آئے گا اب میں کوئی چیزیں ایکسپلین کرتا ہوں چار سال جب میں سمارٹ ہیٹی کی ویڈیوز بناتا تھا میں صرف اس سے سمارٹ ہیٹی کے پروجیکٹ کو اون نہیں کرتا تھا میں یہ کہتا تھا کہ اس میں اپنے انویسمنٹ کرتے ہیں کوئی انڈویجول جو میرا کلائنٹ ہے مجھے چار سال میں اسی ہزار سبسکرائیب ہیں چینل پہ ایک انڈویجول آپ کہہ دے کہ میں نے رضوان چیما کے تھرہو انویسمنٹ کی اور میں نے اسے کہنے پہ کی اور میری انویسمنٹ میں کوئی ڈراؤ بیک آیا میری انویسمنٹ میں فال آیا ایک انویجول بھی پبلیکلی پکل پلیٹ فارم پہ یہ بات کرنا بہت بڑے گٹس کی بات ہوتی ہے تو اس طرح سیالکورٹ موٹروے سٹی کے والے سے میں ایک بات کروں کہ آج کی ڈیٹ میں اگر آپ سیالکورٹ موٹروے سٹی میں انویسٹ کرتے ہیں اور ایک سال اپنی انویسمنٹ ریٹین کرتے ہیں یعنی صرف ایک سال تین سو پینسٹر دن بارہ مہینے زیادہ ٹائم نہیں ہوتا آپ کو ٹوٹل انویسمنٹ جو کرنے ہیں وہ یہ کرنے ہیں اس کے بعد آپ کو اپنی انویسمنٹ پہ انشاءاللہ تالہ ڈبل سے زیادہ ریٹین دیکھنے کو ملیں گے اس کی میں ریزنز آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں ٹیکنوڈیویلپرز ایک کمپنی ہے جس نے سیالکورٹ موٹروے سٹی لانچ کیا جس کی مارکٹنگ کریں 5G پرپٹیز اور باقی ہم اس کے سیلز پارڈنر ہیں اب اس پورے پرڈکٹ میں سب سے جو امبورنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنوڈیویلپرز دلیور کریں گے ٹیکنوڈیویلپرز دلیور کریں گے کہ جتنی سائٹ ہے اس لحاظ سے انویسمنٹری کو انتہائی لیمیٹڈ طریقے سے سیل کیا گیا ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے آپ کو ڈبل سے زیادہ رٹن دے گا سال کے اندر اندر تو اس ریزن پر کیے اس کی لوکیشن کی بیس پر سیالکورٹ موٹروے سٹی کی جیسی آپ سیالکورٹ سے exit لیتے ہیں سیالکورٹ طول پلا سے exit لیتے ہیں جیسی آپ سکرین پر بھی دیکھ بھی سکتے ہیں جیسی آپ وزیر آباد روڈ پر اترتے ہیں تو آپ کے رائٹ سائٹ پر سیالکورٹ موٹروے سٹی کی زمین شروع ہو جاتی ہے سیالکورٹ موٹروے سٹی جو ایک پروجیکٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ پرائیم لوکیشن کا پروجیکٹ بنتا ہے اب دوسری سے بات آتی ہے کہ آپ جس کی جے میں آپ کے پیسے جائیں گے وہ انٹیٹی ایسی ہے کہ وہ دلیور کر پائے تو یہس ٹیکنوڈیویلپر کا پاکستان میں ایک نام ہے کہ انہوں نے all over the world مختلف پروجیکٹس کی ہیں جن میں سب سے core پروجیکٹس دیا ہیں وہ گیس کی پائپ لائنز ہیں جو انہوں نے پاکستان میں دلیور کی ہیں اور ثرد آج ہے کہ اس کے جو ایکسلوسیف آنرشپ لے رہے ہیں that is 5G پروپرٹیز اب اس پورے پرڈکٹ میں 5G جس بھی آج سے پہلے جس بھی برینڈ میں انہوں نے کام کیا ہے their number one sales partner over there the reason is کہ ان کی ڈیلیورنس ہوتی ہے وہ صرف developer بیزد ہوتی ہے ان کی commitment developer بیزد ہوتی ہے اب میری commitment let's say میں کہتا ہوں سمارٹیٹی جو commitment ہے وہ developer بیزد ہے میں 100% انہوں نے بات کو own کرتا ہوں میں کہتا ہوں گر سیلکورٹ موٹرور سیٹی کی commitment سے developer بیزد ہے یعنی developer کا اتنا record ہے میں بیڈیو میں آگے جا کے بتاتا ہوں وہ ایک دعویٰ کر رہے ہیں اگر وہ اس پہ commitment کو fulfill کرتے ہیں اور commitment کو دیکھنے میں ہمارے پاس صرف 6 مہینے سے 7 مہینے کا ٹائم ہے اور آپ کو یہاں پہ results نظر آئیں گے سب سے بڑی commitment جو developer سیلکورٹ موٹرور سیٹی کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس project کو 1st janvary 2023 کو اس میں possession offer کریں گے یعنی پاکستان کی history میں اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک developer 6 مہینے کے ٹائم فریم میں رمضان میں یہ project شروع ہوا اب اس project کو اگر 6 مہینے کے ٹائم فریم اگر بات کریں میز سے 7 مہینے کا ٹائم فریم کر لیں تو 7 مہینے میں آپ کو 3 سال کے payment plan پر یہاں plot مل رہے ہیں اور 3 سال کے payment plan پر plot جب مل رہے ہیں تو اس کے بعد developer commitment کر رہا ہے کہ total 427 plot جو site پر موجود ہیں ان 427 plots کو میں janvary 2023 میں deliver کروں گا ان کا possession offer کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ جو commercial plots ہوں گے وہ ایک separate video میں اس میں ذکر کر دیتا ہوں commercial plots ہوں گے وہ آپ کو 20% سے with possession ملیں گے اب construction start کر سکتے ہیں day 1 اس سے پہلے پاکستان میں ایسے projects جو ہیں نہیں آئے جن میں اس طرح کی commitment کی جائے دوسرا جو سب سے بڑا reason ہے سیالکورٹ motorway city میں investment کرنے کا وہ یہ ہے کہ سیالکورٹ motorway city میں جو prices and development کی speed ہے اس سے اٹھ کے آپ کو آج کی date میں اگر market کا دیکھیں کوئی product launch ہوتا ہے ایک مہینہ کے اندر کتنا profit لے سکتا ہے آج کی date میں اگر سیالکورٹ motorway city میں آپ plot مارکٹ سے ڈھونڈتے ہیں 20% plus 8.5 لاک پر مرلاک آپ کا rate ہے 5 مرلاک کا اگر آپ بات کریں کنال کے plot کی تو راؤنڈ 12 سے 13 لاک کا plot آپ کو کنال کا profit ملتا ہے یہ market کی اس وقت کی domain ہے اس domain میں آپ کو plots ملتے ہیں کیونکہ سارے کے سارے plots ہیں ان کو جنوری 20-23 میں possession offer کیا جا رہا ہے تو اس کی base پہ جنوری 20-23 میں میں یہ commitment کرنے کے لئے تیار ہوں کہ میں آپ سے double price plot buy back کر لوں گا کیونکہ developer possessionable plot ہوگا تو اس پہ construction کر کے آپ easily villas sell کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سیالکورٹ نے itself commitment کی ہے کہ وہ سائٹ پہ بہت ہی جلد اپنی سائٹ پہ سیالکورٹ motorway city کی سائٹ پہ commercial plazas number 1 number 2 جو اس کے علاوہ villas کی construction start کریں گے تو سیالکورٹ کی ہسٹری میں یہ سب سے زیادہ flagship project ہونے والا ہے اس سے پہلے مختلف سائٹی میں میں نے کام کیا ہے لیکن اس طرح سوشل میڈیا پہ آ کر کسی سائٹی کو اس طرح سے own کرنے والا کام at least بڑے گھرس کی بات ہے میں نے اگر اس سے پہلے سمارٹی کو own کیا ہے تو الحمدللہ لاہور سمارٹی اور capital سمارٹی میں میری اس جو میں نے commitment لوگوں کے ساتھ کی تھی ایک بھی ایسا individual نہیں ہے جس کے ساتھ میرا commitment پہ اپنا پورا نہ آت رہا ہوں میں نے clients کو maximum چاہتا ہوں انہیں maximum benefit ملے کیونکہ انسان اگر کسی کے منافع کرتا تو اللہ کی طرح سے منافع ہوتا ہے تو آپ کو جتنی لاہور سمارٹی capital سمارٹی میں اچھے returns ملے ہیں انشاءاللہ یہاں پہ بھی آپ کو اسی طرح اچھے returns ملیں گے کیونکہ یہ جو project ہے اس کی deliverance اس کی commitment جو ہے وہ developer کی طرح سے جو on اس کو on کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس کو 6 منٹ میں deliver کریں گے اور اس کے بعد ہم اس project کو flagship project سیالکورٹہ convert کریں گے کیونکہ اس سے اچھی location آپ کو سیالکورٹ میں نہیں مل سکتی وہ reason یہ ہے کہ motorway کے اوپر ہونے کے ساتھ آپ کو سب سے بڑا benefit ہے آپ 40 سے 45 منٹس میں لاہور سنٹر میں commute کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ آپ سلو گاڑی چلائیں تو ایک گھنٹے کا سفر ہے ایک گھنٹے میں آپ لاہور جا سکتے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے لاہور میں آپ اتنے distance 40 منٹ کے سفر میں بیٹھے ہوں اور آپ کو plot جو اس پرائز میں ملیں سب سے بڑی بات سیالکورٹ کینٹ سے جو سفر ہے تقریباً ہارلی 5 سے 7 منٹ کا سفر وہاں پہ ہے سمڈیال سا تحصیل ہے جہاں پہ آپ کو سفر جو بنتے ہیں تقریباً 2 سے 3 منٹس کا سفر وہاں کا بنتا ہے تو یہ اتنی 6 سے 7 ماہ میں آپ کو ڈبل سے زیادہ ریٹرن دے گی اب بات کرتے ہیں جیس سائٹ کے ڈیویلپنٹ پر جو آنے والے دنوں میں فیوچر پرڈکٹس ہیں اس کے حوالے سے اب میں نے ڈیویلپر کی سٹارٹ میں اسٹرک سپنن کر دی کہ اس کے حوالے میں سیپریٹ ویڈیو بتاؤں گا ڈیٹیل سے اور یہ تمام ویڈیو جو اسٹر میں مران ہوں یہ on the record ہیں یعنی یہ جب میں یوٹیو پہ پوسٹ کروں گا definitely with date پوسٹ ہوں گی without date تو پوسٹ نہیں ہوں گی جب یہ پوسٹ ہوں گی تو automatically آپ اس record کو کبھی بھی چیک کر سکتے ہیں 6 مینے بعد بھی کہ yes 6 مینے پہلے رزوان چیما نے مکان سلوشن کے چینل پہ یہ بات کی تھی پبلک پلیٹ فارم پہ تو آیا اس کمیٹمنٹ پہ کو پورا ہوترا ہے کہ نہیں ہوترا ڈیویلپرز کا یہ بات کہنا ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کو 6 سے 8 مین میں ڈیلیور کرنے کی کمیٹمنٹ اس لئے کرتے ہیں کیونکہ یہ اس طرف سے ماز ڈیویلپرز نے اپنا فلیکشپ نام مارکریٹ میں کریئٹ رکھنا ہے اس سے پہلے انہوں نے پاکستان کے لیوہ دنیا بھر میں گیس پائی پلان کے ڈیفرنٹ پروجیکٹس کی ہیں جس کی بیس پہ all over the world corporate society میں ان کا ایک بہت اچھا نام ہے ٹیکنو انجیننگ سرویسز کا تو آپ کو سائٹ پہ جو سب سے پرومنٹ چیز نظر آتی ہے ایک مہینے کے اندر کہ مین بلیورڈ اراؤنڈ 1.3 1.4 کلومیٹر کی مین بلیورڈ 180 فٹ روڈ کے ساتھ پراپرلی بن چکی ہے اس کی کارپٹنگ کام صرف ہو رہا ہے باقی تمام چیزیں مکمل ہیں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ سیکٹر کی جو سٹریٹس ہوتی ہیں جو گلیاں کٹنا ہوتا ہے اس کا آغاز بھی ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ سٹریٹس پر جو میجر آپ کہلیں کہ جو لائٹس ہوتی ہیں وہ بھی سائٹ پر سکت مجود ہیں تو سائٹ پر لائٹس دگائی چاہ چکے ہیں سٹریٹ لائٹس ہوتی ہیں تو یہ ریزن ہے کہ سیالکورٹ موٹر ویسٹی ویدن نو ٹائم پروفٹ پر چلا گیا ہے اس کی لوکیشن اس کے ڈیویلپر اور سب سے بڑی بات ہے آن گراؤنڈ ریلیورنس یہ آج کی ڈیٹ میں ہے سیالکورٹ موٹر ویسٹی ایک اور اچھی بات یہ آتی ہے کہ سیالکورٹ موٹر ویسٹی ایک ایسن ڈرچیل شہر کے ساتھ تعلق ہے جس کا جو پاکستان کے پانچ امیر ترین شہروں میں سے کاؤنٹ ہوتا ہے آپ سیمن منٹس میں پاکستان کے اس شہر کو ایکسس کر رہے ہیں بائی وائی روڈ جس کا پاکستان کا پانچوان نمبر آتا ہے امیر ترین شہر ہونے میں ہم پانچوان امیر ترین شہر ہونے میں کیسے نمبر آتا ہے سب سے پہلے امیر ترین شہر ہے کراچی جس کی سب زیادہ آبادی بھی ہے سب زیادہ انڈسٹری بھی ہے سب زیادہ سپورٹ بھی وہاں سے ہوتی ہیں تو امیر ترین شہر کراچی کاؤنٹ ہوتا ہے سیکنڈ لاہور تھرڈ فیصل آباد دین گجرانوالا اور فیف سیالکورٹ سیالکورٹ کیونکہ ایکسپورٹ کے لحاظ سے دنیا میں ایک بہت میجر نام ہے ایک بہت بڑا نام ہے تو اس لئے سیالکورٹ کا جو نام ہے اس لحاظ سے دنیا پوری میں جانا جاتا ہے بکوز کہ سیالکورٹ کے ہی فوٹبال ہوتے ہیں جو آپ کو انٹرنیشپ فیفا فوٹبال ورلڈ کپ میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس لحاظ سے ان کی ایک لوکیشن کے ساتھ ایک انڈسٹریل شیئر کے ساتھ تعلق ہے جہاں پہ تمام لوگ جو پڑکٹ بائی کرتے ہیں یہ میں بات کروں سپیسفیکلی اوورسیز انویسٹر کے ساتھ اگر آپ پڑکٹ بائی کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات آپ اس بیس پہ بائی کر رہوں گے کہ آپ کو اس پڑکٹ میں بینیفیٹ ہو اس بیس پہ کوئی بندہ بائی نہیں کرتا کہ میں پلال لوں میں پانچ سی سال تک کر لوں اور اس کے بعد دیکھوں پیورلی انویسٹر جو ہوتا ہے اس کے پیورلی کنسان ہوتا ہے کہ میں کتنے پیسے لگا رہا ہوں اور کتنے ٹائم پاد مجھے اس پیسوں پہ کتنا ریٹرن مل رہا ہے ٹوٹل نمبر گیم ہے تو میں آپ کو یہ پبلک پلالٹ فارم پر ایک چیز کمیٹمنٹ کر رہا ہوں کیونکہ سال کے اندر اندر آپ کو سات ماہ کے اندر اندر یہاں پہ آپ ڈبل ریٹرنز اٹھا سکتے ہیں تو میں کسی بیس پہ کر رہا ہوں the reason is کہ یہاں پہ جو ڈبل ریٹرنز ہے کیونکہ چھوٹا لوٹ ہے پلالٹ کی زمین کی لوٹ چھوٹی ہے چار سو ستائیس پلالٹ ٹوٹل ہے اور انٹرنیشنل انیویسٹر سے بات سب سے بڑی مراد یہ ہے کہ آپ کو سیالکورٹ میں لیٹسے بزنس ہاب ہے اگر وہاں پہ کوئی پروپٹی بائے کرتے ہیں تو اس کے پروپٹی کے ویلیو کے نیچے آنے کے چانسز اتنے ہی کام ہیں کیونکہ یہاں پہ پروپٹی کا اور آپ کو چھے مینے میں قبضہ ملجے تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ سائیٹ پر پروپٹ کی لیمٹس کیا ہوں گی اس وقت آپ جو سائیٹ پر دو بلڈنگز دیکھ رہے ہیں جو ابھی کنسٹرکشن کی سٹارٹ ہوئی ہے ایک سوزائیٹی کا اپنا ہیڈ آفیس ہے اور ایک جو ڈیلرز کے لیے پروپرلی آفیسز ایلوکیٹ ہوں گے یہاں پہ یہ وہ آفیسز ہیں اور آنے والے دنوں میں سائیٹی کا کلیم ہے کہ تین سے چار ماہ میں ان کی کنسٹرکشن ہن چلا ہم کمپلیٹ کر کے دکھائیں گے تو یہ ریزن ہے کہ آپ کو سیالکورٹ موٹر بے سیٹی میں انویسمنٹ کو لازمی کنسٹر کرنا چاہیے باقی رہی بات کہ باقی ڈیویلپر کوئی ناکہ سپلن کر دی بہت مختلف سائیٹیز ہوتی ہیں آئے دن پاکستان میں کوئی سائیٹی لانچ ہوتی رہتی ہے ہر سائیٹی کو جو کام ہوتے وہ ایک ان کی پروسس جو میرا ایک کام کرنے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ ڈیویلپر دیکھتا ہوں اگر ڈیویلپر کی کمٹمنٹ ہے تو دیفنیلی اس ڈیویلپر کے ساتھ ہم اگلے دس سال پندرہ سال چل سکتے ہیں جیسے آپ نے میں نے ویڈیو میں اکثر ذکر کیا پریویسلی اکثر ویڈیو میں ذکر کرتا ہوں ایچرل کا ایچرل ایک ایسا برینڈ ہے جس نے آپ کو پندرہ سال بھی بیس سال بھی آگے بزنس کریں تو آپ کو پرڈکٹ ختم نہیں ہوتی کیونکہ اس کی ڈیلیورنس کی ریشو اچھی ہے بہت زیادہ اچھی ریشو پاکستان میں اس نے پہلے ڈیلیورنس کی ہوئی ہے سیم گوز فور ماز ڈیویلپر کے ماز ڈیویلپر نے آگے بڑا ڈیویلپر ہے اور اس نے آگے جا کے اپنی کمٹمنٹ کو جب فل فل کرنا ڈیفرنٹ شہروں میں پرجیکٹس آنے ہیں سیالکورٹ موٹرویس سیٹی اب مین سٹریم سیٹی نہیں ہے جیسے اس طرح نا مین سٹریم سیٹی جیسے لاہور اسلامباز کراچی کسلاباز یہ مین سٹریم سیٹیز ہوتے ہیں جہاں پہ بڑے برینڈز کے پرجیکٹ آتے ہیں جیسے بیریئر ٹاؤن ڈی ایچے اس کے علاوہ گل بگ اور اس کے علاوہ مین کرلیں جیسے سمارٹ ریٹیز ابھی آ رہے ہیں اس طرح جو چھوٹے شہر ہوتے ہیں وہاں پہ اس طرح کے برینڈز کے شہر آتے ہیں جو آپ کو میکسیم بینیفٹ جہاں سے لیسے ہیں جہاں پہ آپ کو لائف کی تمام امنیٹیز جو ہیں وہ آپ کے دو سٹیپ پہ ملتی ہیں اگر آپ کو سیالکورٹ موٹرویس سیٹی میں بکنگ کے حالے اس کو چمال مات چاہیئے ہو تو میرا نمبر آف کی سٹریم پہ اویلیبل ہے ہمجھے وٹس اپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری ویبسائٹ وزٹ کرنا مات بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈو لائی کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسٹرائب کرنا مات بھولیں ریزوان چیما کو دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ مات بھولیں موسیقی